اسلام علیکم قصہ ڈائری ویڈ کیسر میں خوش آمدید عورت کی زندگی کے پیچھو ہم بیان کرتی آج کی کہانی ہمیں ارسال کی ہے راہیز کچن ولوگ نے اور اس کو اپنی آواز سے سجایا ہے فیا فوڈ اینڈ فلیورز نے آپ بھی اپنی کہانیاں ہمیں ارسال کرنے کے لیے ہمارے ڈسکرپشن میں دیئے گے ای میل ایڈریس یا انسٹاگرام ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی کہانی آپ کے نام کے ساتھ نشر کی جائے گی تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف جب میرا رشتہ آیا تو امی کو اس بات کی بہت خوشی تھی میرے سسرال میں ساس نند کر جھرمت نہیں ہوگا اور نہ ہی میری زندگی عذاب بنانے کے لیے جٹھانی دیورانی کا رشتہ ہوگا امی یہی سوچ کر میری بات پکی کر دی پھر ایک دن امی نے ان کو دعوت میں بلائیا ان کے ساتھ ان کی خالہ ذات بھی آئیں ان کا نام شازیہ تھا کافی اچھی خاتون تھی بات کرنے کا انداز بھی کافی معقول تھا امی کو بہت اچھی لگی انہوں نے بتایا ان کے شوہر کام کے سلسلے میں بیرون ملک رہتے ہیں اس لیے وہ کچھ جنوں کے لیے شاہان یعنی میرے شوہر کے گھر میں رہتی ہیں کیونکہ ان کا یہاں کوئی بھی نہیں میں بہت خوش تھی کچھ جنوں کے لیے ہی ہیں اور پھر وہ چلی جائیں گی اور گھر میں میرا حکم چلے گا وہاں بھی اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی پھر امی نے شاہان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ماں باپ وہ افسردہ ہو گئے اور بولے ایک حادثی میں جہاں بہاں کھو گئے تھے تب ہی سے میں اکیلا رہتا ہوں امی نے اتنا سوچا کہ بہت اچھے لوگ ہیں مزید تفتیش کی ضرورت نہیں امی نے مجھے بس یہی نصیت کی کہ اپنے شوہر کا خوب خیال رکھنا اور شازیہ کا بھی بس کچھ دن ہی رہے گی پھر چلی جائے گی شادی کے دن قریب آ گئے میں نے خواب بننا شروع کر دیے گھر میں صرف میں مالکن ہوں گی نہ جانی کیا کیا میری شادی کا دن آ گیا مجھے برات لینے آئی دیکھا تو بہت مختصر لوگ تھے صرف شہان کے دوست اور شازیہ باجی شازیہ باجی میرا بہت خیال رکھ رہی تھی کچھ ہی دیر کے بعد میں سسرال کے لئے روانہ ہوئی شازیہ نے میرا کوئی اچھے سے استقبال کیا مجھے بڑے پیار سے کمرے کی طرف لے کے گئیں کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا جگہ جگہ پھول لگے ہوئے تھے میرا دل دیکھ کے بہت خوش ہوا میں نے سوچا میں شازیہ باجی کی خوب قدمت کروں گی شہان نے بھی یہی بولا تھا کہ شازیہ کو خوش رکھنا خیر صبح ہوئی شازیہ باجی نے ہماری لئے اچھا سا ناشتہ بنایا اور خود برطن دھونے چلی گئی ہم نے ناشتہ کیا شہان آفیس چلے گئے اور شازیہ اور میں بلکل اکیلے رہ گئے میں اپنے کمرے میں آ گئی شازیہ سارا دن کام کرتی رہی میں کمرے سے نکلی شازیہ کہیں نظر نہیں آئی پھر کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی دیکھا تو شازیہ رو رہی تھی اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ ان کا وجود کام پر رہا تھا میں نے ہلکی سی دستک دی اور کمرے میں داقل ہوتے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں تو انہوں نے اکدم آسو صاف کے اور بولی کچھ نہیں میں کھانا بناتی ہوں میں نے بولا کھانا باب میں بنانے نہ ابھی میرے پاس بیٹھیں وہ بولی کچھ نہیں مجھے بہت کام ہے میں نے بھی سوچا شاید ان کو شہر یاد آ رہی ہوں گے اس لیے رو رہی ہیں کچھ دن تک تو چلی جائیں گی تھوڑی دیر بعد کھانا کھا کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو دیکھا ان کی کمرے میں صندوق کے اوپر اروسی جوڑا پڑا ہوا تھا پھر میں نے سوچا شاید ان کو وہ اپنی شہر یاد کی یاد آ گئی ہوگی پھر خیر رات کو شاہن گھر آئے تو میں نے ان سے بات کا ذکر کیا تو انہیں خاص کوئی رسپونس نہیں دیا بس اتنا کہا تم اس کا خیال رکھا کرو پھر میں نے پوچھا وہ کب جائیں گی واپس تو کچھ نہیں بولے میں تو بس شازیہ کے جانے کا انتظار کر رہی تھی کہ میں گھر میں کب اکیلی ہوں گی میں جب بھی شاہن سے شازیہ کا ذکر کرتی اس صرف یہی کہتے اس کا خیال رکھو مجھے بہت جلن ہوتی اس کو مجھ سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں پھر میں نے جان بوجھ کر شازیہ کو ستانے لگی تاکہ تنگ آ کر وہ اپنے شہر کے پاس چلی جائے اس سے کپڑے دلانی کے مشن کو خراب کر دیا جان بوجھ کر اس کو بولتی شازیہ باجی میری کپڑے دو دیں مجھے ہاتھ سے کپڑے دونے نہیں آتے وہ چھپ کر کے سارا کام کرتی اور میں آرام کرتی جیسے ہی شہر کا آنے کا وقت ہوتا میں جلدی سے تیار ہو کر باہر آ گئی اور جان بوجھ کر دروازہ کھلا اور چھوڑ دیا شازیہ باجی کو بولا آپ ریسٹ کریں میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اتنے میں شہر آ گئے انہوں نے مجھے پاؤں دباتے دیکھا تو چک کر کر اندر چلے گئے شازیہ باجی کے چیرے میں واقعی لگ رہا تھا کہ وہ بہت تھک گئی ہے میں جب کمرے میں گئی تو شہر آنے نے بولا یہ کہ تم کیا کر رہی تھی تو میں نے بولا شازیہ مجھ سے سارا دن کا کام کرواتی ہیں پھر ٹانگیں بھی دباتی ہیں یہ سن کر وہ چپ کر گئے اور کچھ نہیں بولا میں بھی حیرت سے موہ تکتی رہ گئی کچھ بولے کیوں نہیں میں نے اپنی امی کو فون کیا سارا بتایا کیسے میں آرام کرتی ہوں اور شازیہ سے کام کرواتی ہوں امی باجائیں مجھے اپریشیٹ کرنے کے بس یہی کہتی تم جتنی جلدی ہو اولاد کی خوشی دو شہران نے تم سے شادی اس لیے کی ہے اور اپنا کام سے کام رکھا کرو اور شہران سے شازیہ کی کوئی بات نہ کیا کرو امی کی ایسی باتیں سن کریں پریشان آ جاتی پھر ایک عجیب بات ہوئے جس سے میرا سکون خراب کر دیا میرے شہر مجھ سے بدلنے لگا ہماری شادی کو تقریباً ایک سال ہو گیا ابھی تک اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا شاید اسی وجہ سے میرے شہر کا رویہ مجھ سے بدل رہا تھا اب میرے شہر میری ہی سامنے شادیہ کی تعریف کرتے میرے کاموں میں نقص نکالتے کہتے اتنی دیر سے شادیہ کے ساتھ کام کر رہی ہو تم دیکھ کچھ نہیں سیکھا بس یہ سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی پھر میں نے بھی ٹھال لی اب اس کو گھر میں نہیں رہنے دوں گی جب میں نے امی کو بتایا تو امی پریشان ہو گئی انہوں نے بولا کچھ بھی ہو سبر سے کام لو اللہ تعالیٰ تم کو جلدہ سل اولاد سے نوازے اگلی دن میری آنکھ کھلی تو شادیہ کے کمری کی طرف گئی اب اس نے ناشتہ بنانا بھی چھوڑ دیا تھا میرے شہر بہار سے ناشتہ کرتے اور میں اپنے لئے خود بناتی کیونکہ صبح میری آنکھ لیٹ کھلتی جب میں نے شادیہ سے بولا شادیہ بار جی ناشتہ نہیں بتاتی تو بولے اس کو کیوں تکلیف دیتی ہو اپنا کام خود کیا کرو تو میں حیرت سے موہ دیکھنے لگ گئی اور ان کی طرف داری کی وجہ سے میں نے سوچ گیا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا جب میں شادیہ کے کمرے میں گئی وہ کو بند سبر رہی تھی جیسے میں بنتی سبرتی تھی میں نے ان کو بولا شادیہ بار جی آپ کے لئے چائے بنا کر لاؤں تو وہ بہت پیار سے بولی ہاں لے آؤ اس کو کیا پتا تھا کہ میرے دل میں کتنی نفرت ہے ان کے لئے میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہ کر بیٹی جو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کی چائے میں نینکی گولیاں ڈال دیں جسے وہ پی کر بھی ہوش ہو گئی میں نے شاہان کو فون کیا وہ آئے ان کو ہسپٹل لے گئے مجھے یہ خوشی تھی چلو کچھ دن تو جان چھوٹے گی ان سے ایک ہفتہ تو ہسپٹل رہیں گی جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو بولا ان کو چائے میں زیادہ مقدار میں نینکی دوائی دی گئی ہے شاہان نے جب یہ سنا تو ان کا دھیان میری طرف گیا لیکن انہوں نے گھر آ کر مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ کچھ بتایا شازیہ کیسی ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے میں نے ان سے پوچھا لیکن کچھ نہ بولے پھر دو ہفتے ہو گئے وہ چھپ رہے میں بھی کچھ نہیں پوچھا کیونکہ وہ بتاتی نہیں تھے پھر تین مہینے گزر گئے وہ گھر لیٹ آتے صبح صبح چلے جاتے رات کو تین کبھی چار بجے آتے اور صرف تین چار گھنٹے میں ہی چلے جاتے ہماری شادی کو تین سال ہو گئے تھے میرے گھر اب تک اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا تھا میں نے اپنے شاہر کو بولا ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو بولے تم جاؤں میں کیوں جاؤں اگر تمہیں کوئی شک ہے تمہارا شک دور کرنے کے لیے آو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو میں تم کو کچھ دکھاتا ہوں میں نے حیرت سے ان کا موہ دیکھنے لگی اور ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی سارے راستے پوچھتے گئی کہاں لے کر جا رہے ہیں خیر ایک جگہ کسی گھر کے سامنے انہوں نے گاڑی روک لی اور بولے نیچے اترو اندر چلو مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے جب دور بیل کی طرف دروازہ کھلا تو میں حیران رہ گئی اور دیکھتی رہ گئی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں میرے سامنے کوئی اور نہیں شازیہ تھی اپنی بیٹھے کو اٹھائے میں نے پوچھا آپ یہاں شہاند بولے یہ میری پہلی بیوی شازیہ ہے اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس کے کہنے پر میں نے تم سے دوسرے شادی کی لیکن تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی تم کسی کی بیوی بننے کے قابل ہی نہیں تم تو سازشے لڑانے والی دماغ رکھتی ہو شہان نے بولا مجھے سب پتہ چل گیا تھا دھر میں کون کام کرتا تھا کون آرام مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تمہاری رپورٹ میں سناف لکھا تھا نقص تم میں تھا تم نے اپنی رپورٹ زمین میں گرائی ہوئی تھی میں نے دیکھ لی تم غستے میں آکر شادی کی چائے میں نین کی گولیاں ڈال دی تم کیا سمجھتی تھی مجھے پتہ نہیں چلے گا ڈاکٹر نے سب بتا دیا تھا مجھے اسی لئے شادی کو الگ گھر میں رکھنا پڑا تم دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکو اللہ نے اس کو نیک عمال کے صدقے اولاد کی نیمت سے نوازا تم کو اولاد کی نیمت سے محروم لکھا یہ سن کر میں زارو قطار رونے لگی شادی سے معافی مانگی مجھے اس کے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا پھر میں نے شہان کو کہا آپ نے بھی تو ہمارے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھا اپنی شادی کے بارے بھی نہیں بتایا غلطی آپ کی بھی تو ہے شوہر نے بھی مجھ سے معافی مانگی مجھ سے کہا مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اولاد کی لالچ پر دوسری شادی کر لی مجھے معاف کر دو اور اب میں تم دونوں کو اسی گھر میں ایک ساتھ خوشی خوشی رکھنا چاہتا ہوں دونوں کے برابر کے حقوق دوں گا شازیہ آگے بڑھی اور مجھے گلے لگا کر پیار کیا اور اپنی آلات کو میری گوٹ میں ڈالتے ہوئے بولی میرا بچہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی دو مائے ہیں یہ سن کر میں بچے کو گود میں لیا خوب پیار کیا شازیہ باجی کے گلے لگ کر بولی اور مجھے معاف کر دیں پھر میں نے یہی سوچا مجھے سب کچھ بھولا کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنی ہوگی آپ کیا کہتے ہیں میرا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط